لاہور میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ پولیس کے مطابق اندرونے شہر کانسٹیبل کو قتل کرنے سے پہلے شوٹر سیپ سٹی کیمرے کے ذریعے گل برگ میں دکھائے دیا ٹکسالی گیٹ کے قریب ایک اور کانسٹیبل کو قتل کرنے والے شوٹر کی تصویر بھی منظریاں پر آگئی شوٹر فارنگ کر کے بھاتی گیٹ کی طرف فرار ہوا واقعہ کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں مرزا رمضان بیگ ہمارے ساتھ پہنچود ہیں رمضان بتائے گا اس سے معاملے کی کیا کچھ تحقیقات ہو پائیں ہیں کچھ معلوم ہو سکا جی بالکل جی لاہور شہر میں آپ دیگر وہ ٹارگٹ کلنگ کا جو کام ہے وہ کرو ہو گیا ہوا ہے اور یہ ٹکسالی میں کانسٹیبل غلام رسول کے قتل کا مقدمہ جو بھی درج کر لیا گیا ہے اور مقدمہ مقصول کے بیٹے مستنصر کی مدید میں درج کیا گیا ہے مقدمہ میں قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل ہے اور پولیس رائے کا کہنا ہے کہ ناملوم حملہ آور نے اپنے بقیدہ طور پر پہلے اس کو ٹارگٹ کیا اور اس کے بعد وہ ٹارگٹ کرنے کے بعد جب باٹی گیٹ کی طرف فرار ہوا اور پولیس ملازمین کا حالیہ حملوں کی طرف پر کانسٹیبل کو قتل کیا گیا ہے اور ایف ای ایر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ ہے اس حوالے سے علاوہ سران نے نوٹس بھی لیا ہے اور بقیدہ طور پر اس پر مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن بھی صرف دیا گیا اور سی ای ای انویسٹیگیشن اور سیٹی ڈی کی ٹیمیں بھی بنا دی گئی ہیں جو یہ ٹارگٹ کلنگ کو گرفتار کرنے کے لئے مختلف علاقوں میں کوشنے بھی جاری ہیں اور پولیس کا کہنا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ نے جو شٹ پہنی ہوئی ہے اور جو پہلے جو باغبان پورا میں بھی اور سب انسپیکٹر شادباغ میں بھی جو شہید ہو اس حوالے سے بھی تحقیقات کا جو دائرہ کارے بھی وسیق کیا جا رہا ہے اور سیسٹی کی بھی مدد سے ان ٹارگٹ کلنگ کو گرفتار کیا جائے گا بہت شکریہ مرزا رمزان بیک تفصیلات کے لئے